بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا گلگت بلدستان میں آپ کو معلوم ہے کہ سیب کے باغات زیادہ ہیں چیری کے باغات اور خبانی وغیرہ کے باغات بہت زیادہ یہاں پہ ہے تو ایک بائی ہیں ہمارے انہوں نے کہا کہ بائی ہم اگر آنا چاہیں اور ہم خریداری کرنا چاہے دارک باغوں سے تو کیا نظام کیس طرح کیسے ہوتا ہے یہ کلو کے ساب سے ہوتا ہے کیا چیز ہیں تو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اچھا یہ ابھی سیب کے جو ہے نا تقریباً کھل چکے ہیں سیب اور تھوڑا سا میں قریب سے دکھاؤں طریقہ کار میں بعد میں بتاتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ جو سیب ہے ایک ایک گچھے کے اندر پانچ پانچ چھے چھے اس طرح سیب یہ تقریباً کھل کے بند ہو چکے ہیں ابھی تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے یہ جو سیب جتنے لگے میں ہیں ان میں سے ایٹی پرسنٹ جو ہے آپ کا پھل آئے گا انشاءاللہ اگر کہ کوئی ایسا موسم بہت زیادہ ہوائیں وغیرہ نہ چلی اور کافی زیادہ نقصان فصل کو نہیں ہوا تو یہ انشاءاللہ ایٹی پرسنٹ جو ہے آپ دیکھیں یہ سیب ہیں تو یہ طریقہ کار ہے اس کو خریدنے کا کچھ یہ طریقہ کار ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کلو کے ساتھ سے لوگ اٹھاتے تھے کم تھے سیب اس وقت اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جب یہ مال تیار ہو جاتا تھا تو درخ کو دیکھا جاتا تھا اس میں مال کیا ہے کس طرح ہے اس طرح خریداری کی جاتی تھے ابھی ان سیبوں کے ڈیمانڈ زیادہ ہونی کی وجہ سے اب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک دار جتنے بھی ڈاؤن سے آتے ہیں وہ ابھی جون یہ مائی کا مہینہ بھی سٹارٹ ہے یکم مائی ہے تو اگلے مہینے میں یعنی کہ جون کے دس سے بس سٹارٹ ہو جائے گا تب جو ہے تھوڑا سا اس کا دانہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اچھی طریقے سے یعنی کہ انگلی اتنا جو ہے نا سیب ہو جائے گا تو اس وقت ان کا آسانی بھی ہوتا ہے کہ مال وہ جو مال ہوتا ہے وہ یقیناً ہنڈر پرسنٹ آگے جا کے ایک بڑا سیب بن جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ اٹھاتے ہیں اب طریقہ کر یہ کہ جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں یہ تو یہ سیب ہے ٹھیک ہے یہ مچور سیب بھی ہے اور ساتھ ساتھ اتنا بڑا نہیں ہے یہ کوئی آٹھ دس سال کا پودا ہے اور اندازہ میں خود بھی خریداری کرتا ہوں سیب کے حوالے سے اسی لئے انفرمیشن دینا تھوڑا سا آسانی ہوگا اب یہ سیب ہے آپ دیکھیں یہ سیب ہے اس کے اندر کم و بیش جو ہے چھے سے آٹھ من سیب جو ہے امارا نکال آتا ہے اور دوسری طرف اب یہ دیکھیں یہ اسی ایج کا ہے تو اس میں بھی اس طرح ہے اب میں تھوڑا سا آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ بڑے جو درخت ہوتے ہیں اس سے بڑے درخت ان کا کیا حساب کتاب ابھی یہ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا درخت ہے یہ یہ بہت بڑا درخت ہے اس کے اندر آرام سے اٹھارہ سے بیس من مال نکال آتا ہے اور یہ یاد ہے کہ مال یہ نہیں ہے کہ یہ اٹھارہ من جو اٹھارہ کا اٹھارہ من جو ہے ایک گریٹ نکلے گا اس کے اندر آپ کا ایک گریٹ بی گریٹ سی گریٹ ہر قسم کا مال آپ کے پاس نکال آتا ہے تو اس میں پھر آپ لوگ جو ٹھکدار ہوتا ہے وہ یہاں پہ اپنے گریڈن وغیرہ کرتا ہے گریڈنگ کرنے کے بعد ایک گریٹ بی گریٹ الگ کارٹرنوں میں کر کے وہ نکال لیتا ہے تو سیب جو ہے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ سیب ایک سال بہت زیادہ اچھا مال اٹھاتا ہے اس سال الحمدللہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ بہت زبردست قسم کا جو ہے نا سیبوں نے مال اٹھایا ہے کیونکہ جب یہ پھول کلنے کے بعد جب تھوڑی بہت بارشیں ہوتی ہیں تو سیب کے لئے بڑا اچھا ہوتا ہے اس وقت تھوڑا تھنڈا موسم ہوتا ہے تو یہ سیب کے تمام پھول جو ہوتے ہیں وہ سیب دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں اگر اس میں زیادہ دھوپ پڑ جاتی ہیں سیب کا یہ کہ زیادہ اگر دھوپ پڑے تو پھر یہ ایک چیز جو ہے نا پھول گر جاتے ہیں سیب کم آتا ہے تو یہ فائدہ ہے دوسری طرف اگر اسی بارش کو چیری کے مد نظر سے دیکھیں تو اس کے لئے ٹھیک نہیں ہوتا ہے خوبانی کے مد نظر سے دیکھیں تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور جب یہ آپ دیکھیں یہ جو درختیں نا بہت بڑے درختیں یہ تقریبا کوئی بیس بائیس پچیس سال پرانے درختیں اور ایسے سے درخت بھی یہاں پہ ہے کہ جو چالیس چالیس سال ہو گئے ہیں اور اچھا خاصا فل دے رہے ہیں اور اس میں حجم کے حساب دیکھا جاتا ہے حجم سیب کا کتنا بڑا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر کتنا سیب لگا ہے تو وہ اس حساب سے جو ہے نا کام کیا جاتا ہے اور یہ چھوٹا سا آپ چیری دیکھیں اور یہ چھوٹا سا چیری پچھلے سال ہم نے لگایا ہے تو اس میں پھال آ چکا ہے تو یہ اس طرح ہے اور جو دوست گلگل بلدستان میں آکے ڈائریک باغات سے جو ہے سیب اٹھانا چاہتے ہیں خوبانی اٹھانا چاہتے ہیں چیری اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے بڑے آسانی سے یہاں پہ آ سکتے ہیں آسانی سے آپ کو ڈیرہ شیرہ مل جاتا ہے ہٹلیں تو ہے مگر ڈیرہ وغیرہ کوشش ٹھکی دار کرتا ہے تو وہ آسانی سے مل جاتا ہے چیریٹوں پہ سستے مل جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کو یعنی کہ اگر خلیداری اس طرح کریں تو جو فارموں سے ڈیریک اگر آپ اٹھاتے ہیں تو یقینا جو آپ انویسمنٹ کرتے ہیں جتنا انویسمنٹ آپ کرتے ہیں اتنا انویسمنٹ کا سارا اپنا خرچہ وغیرہ ٹرانسپورٹیشن اپنا رہنا سینہ مازدور سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ تک جو ہے وہ آپ کو پرافٹ دے دیتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جون کے اندر سودے ہوتے ہیں جون جولائی اگر ستمبر اکٹوبر تک جو ہے ان پانچ منو کے اندر جو ہے نا آپ اپنا پیسہ ڈبل کر سکتے ہیں ان پانچ منو کے اندر اور اس میں یہ ہوتا ہے ڈبل سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے بگر یہ کہ موتات رہ کے کہنا چاہیے اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جون میں آپ سودے کرتے ہیں اور ستمبر میں اگست کے آخری میں لوگ آ جاتے ہیں اپنا سیٹ اپ کر لیتے ہیں مزدور وغیرہ کا بندوبست اپنے رہش وغیرہ وہ کر کے جہاں پہ ڈم کرنا ہے مال کو اس کو ڈم کرنے کے لئے جگہ ڈونڈتے ہیں ڈونڈنے کے بعد وہ ستمبر سے جو ہے آن ورڈ مختلف علاقے ہیں جیسے کہ ڈاؤن کے علاقے ہیں تو ان میں تھوڑا سا جلدی سیب آ جاتا ہے پھر یہ ہمارے علاقے ہیں پھر اس کے علاوہ جیسے جیسے چینہ بوٹر کی طرف آپ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ مال تیار ہوتا ہے تو وہ لاتے ہیں ڈم کرتے ہیں ڈم کرتے ہیں پھر جیسے ہی ہاف کلر اس کا ریڈ ہو جاتا ہے مگر باقی جو ہے سیب تھوڑا سا تھوڑ کے رکھتے ہیں تو پولہ لال ہو جاتا ہے پھر وہ گریڈین کرتے ہیں مالے جا کے پھر آسانی سے پیکن کرتے ہیں وہ نومبر کے آخری تک دسمبر کے پندر تک بھی یہاں سے سیب کے ڈیلیوری ہوتی رہتی ہے تو وہ اس طرح سلسلہ یہاں پہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کو بھی گریڈ باستان کے ڈارک چیری اور سیب اور خوبانی اور مختلف دیگر ناشپاتی وغیرہ کے بھی فارمز و آخر موجود ہیں تو آپ لوگ وزٹ کر کے آسانی سے جو ہے یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اچھا منافعہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ کسانوں کے لئے بھی بہتر ہوگا کہ جتنے زیادہ ہمارے ڈاؤن سے ہمارے لوگ آئیں گے ہاں پہ وزٹ کریں گے تو وہی علاقے بھی خوبصورت ہے وہ بھی دیکھیں گے اور ڈارک باغواتوں سے جتنے زیادہ انویسٹر آئیں گے تو اتنا زیادہ اس علاقے کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ سیب کا پودا اور یہ تقریباً کوئی بارہ سال کا ہے مچور ہے نیا ہے اور اچھا خاصا سیب اٹھاتے ہیں یہ چھوٹے جو ہے وہ اچھا مال بڑا مال اٹھاتے ہیں یہ نظام ہے ہمارا یہ چھوٹا سا گاؤں یہ آپ دیکھیں